ریمبو بیسیکلی سمبڑے آل کا ہے اچھا سمبڑے آل کا ہے سیال کوٹ وہاں سے یہ کوئی تقریباً آج سے کوئی پانچ چار پانچ سال پہلے وہاں سے نکالا گیا ہے السلام علیکم آئیشہ اکرم کیس منارے پاکستان کیس بھی کہا جاتا ہے سانے ہائے منارے پاکستان تک کہا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بدنامی کے باعث بنا شاید اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہے اس کیس کو ندیم خالد نے اپنے چینل پر کور کیا ہے بہت اچھے طریقے سے ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے بہت ساری چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کیا کچھ انہوں نے دکھایا ندیم خالد وہ ریپورٹر وہ یوٹیوبر ہے جنہوں نے اس کیس میں سب سے پہلے ویڈیو بنائیں اور آئیشہ اکرم جو وکٹم ہے اس کیس کی ان سے ملاقات کی ندیم سب سے پہلے ریمبو اس کا کیا کردار تھا ریمبو کی پوزیشن اس وقت کیا ہے گرفتار ہے لاپتہ ہو چکا ہے نامعلوم مقام پر منتقل ہے بڑا مشکل سوال ہے سب لوگ پوچھ رہے سریان سے تعلق ہے اقرار سے کیا تعلق ہے گیم کا حصہ ہے ریٹنگ ہے ریمبو کا کیا کردار ہے اس میں سب کچھ ریمبو کا کریکٹر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باتیں چلی کس طرح پہلی تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا ریمبو کا سب سے پہلے جب میری بات ہوئی آئیشہ سے تو کسی کو اس کا پتا بھی نہیں تھا بس یہ پتا تھا کوئی ٹک ٹاک کر رہا ہے یہ لڑکی جس کی ویڈیو وائلل ہو رہی ہے بلکل ایسا ہے اور چونکہ اس وقت جب ایف آئی آر ہو رہی تھی تو پولیس اپنی مدیت میں مقدمہ درج کر رہی تھی سب سے پہلے اسی دوران یہ لڑکی تھانے پہنچ گئی تھی اور جب تھانے پہنچی تو پولیس نے کہا کہ یہ تو لڑکی وہ جو وکٹم ہے وہ آ گیا تو حالانکہ پولیس نے پہلے یہ لڑکی دونڈ نہیں تھی ٹھیک ہے تو جب یہ آئی ہے وہاں پر تو اس نے اپنا جو ایڈرس وغیرہ دیا ہے اور سارا دیا ہے تو اس پر نمبر بھی آ گیا تھا ٹھیک ہے تو میں پہلے آ رہی جو ایس پی سٹی ہیں ان سے کوارڈینیشن میں تھا بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پولیس اپنی مدعیت میں مقدمہ درز کر رہی ہے تو تھوڑی دیر بعد جب ایف آئی آر کی کوپی آئی تو وہ تو مدعی مقدمہ خود ہی آگئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو وہ آگئی ہے یا پھر یہ کوئی لیڈی پولیس آلکار ہے جن کی مدعیت میں کر دیا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں وکٹم آگئی تھی وہاں پر ٹھیک ہے میں نے اسی وقت اس کو آئیشہ کو کال کی ہے نمبر اوپر تھا میں نے اس کو کال کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کا فی آر پر لکھا ہوا ہے کہ آپ یوٹیوبر ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہی تھی کہتے ہیں نہیں میرا یوٹیوب سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یوٹیوب پر ویڈیو نہیں بنا رہی تھی اور دوسرا میں اس وقت ایسی منٹلی سٹیٹ میں ہو کہ میں بات نہیں کر سکتا یہ ان کا پہلا بیان یہ پہلا بیان ڈریکٹ ان کی یہی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں انٹرویو جو ہے آپ چلے مجھے کل کا ٹائم دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں ابھی فیلال کوئی انٹرویو دینا نہیں چاہتی یہ جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اکرال حسن نے انٹرویو کر لیا تھا اس وقت نہیں 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 کئی پر کوئی کسی کو ابھی یہ ویڈیو وائرل ہونے کی یہ سترہ کی بات ہے سترہ کو دوپیہ ڈائی بجے کی سترہ کی رات کو کئی ڈیڑھ دو بجے انہوں نے انٹرویو کیا یہ رات کی بات ہے یہ ابھی سمجھے آپ کہ ابھی یہ بات وائرل ہونا شروع یہ اس وقت کی بات ہے تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کہ اچھا اگر آپ یوٹیوبر نہیں ہیں تو پھر آپ کون ہیں کہتے ہیں کہ میں ٹک ٹکر ہوں میں نے کہا ٹک ٹک پہ آئیشہ اکرم کے نام سے کہتے ہیں نہیں نہیں میں آئیشہ بے افیشل کے نام سے ہوں اب میرے لئے کرائیم ریپورٹر کے لئے چلیں یہ بھی ہنٹ تھا اس نے مجھے ہنٹ دے دیا اچھا جیسے ہنٹ دیا تو میں نے اس کے وہ ٹک ٹک اکاؤنٹ اوپن کیا وہاں پر جب اس کی وہ تصویر ایک اس کی ٹی شرٹ میں وائٹ اور بلاک کلر کی جینز پہنے ہوئے جو کہ ابھی تھم نیلز پہ سارے وہی یوز کر رہے ہیں مجھے بھی یہی ایک ویڈیو میں وہ تصویر لگی میں نے اس کا سکرین شول لیا اور اپنے تھم نیل میں یوز کر لیا وہاں سے اس کی ایڈنٹری ریویل ہو گئی کہ یہ یہ والی ٹک ٹکر ہے اور پھر میں نے اپنی یہ کتنے بجے کا ٹائم تھا جب آپ نے ویڈیو لگائی یہ تقریباً پانچ بجے چھے شام پانچ چھے بجے کا سب سے پہلے ابھی ویڈیو لوگوں کو ذہن میں سوال تھے کہ کون چی ٹک ٹکر ہے اور بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھے بغیر بھی نیچے یہی لکھ رہے تھے کہ یہ کون چی اچھا اس میں حران کن بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر یہ ایک سنگل نہیں تھی یہ ساری ویڈیوز میں ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ بلکل اچھا جب وہ لڑکا صاحب نے آیا تو میں اپنے جو ذرائے ہوتا ہے پولیس اپنا تھانے میں ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت لڑکی کو لے کر وکوے پہ پہ پہنچ رہے ہیں منارے پاکستان کے اندر ہیں ہم لوگ پہلے یہ کہا جا رہا تھا یہ فلائی اوور ازادی فلائی اوور جو ہے وہاں کے ویڈیوز ہیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ منارے پاکستان کے اندر ہوا ہے گراؤنڈ کے اندر یہ ہوا ہے آتے میں تو ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ریمبو میں نے اس سے پوچھا پولیس والے اپنے بندے جو ان کو لے کر گیا ہوا تھا میں نے کہا یہ ریمبو کون ہے یہ جو اس کے ساتھ ریمبو دل اوفیشل ہے یہ کون ہے کہتے ہیں کہ یہ بھائی جان اس کا کوئی درزی درزی ہے اور یہ اس کے ساتھ مل کے بناتی رہی ہے ملکل مقصود انداز ہے اور آچہ اس کے بعد جب اس سے پھر دوبارہ میں اس سے صبح بات کی میں نے کہا کہ دوبارہ صبح سات بجے ارلی مورنی دوبارہ میری بات ہوئی رات کوئی اقرار سے انٹرویو ہو گیا تھا اقرار کے انٹرویو کے بعد ізو نہیں وہ تصویر کے بعد وہ تصویر آئی تھی اس کے بعد میں نے صبح اس سے سات بجے پھر کال پہ بات کی میں نے کہا کہ آئیشة کدھر ہو آپ نہ تو جو ایڈرس آپ نے دیا میں وہاں پہ کھڑا ہو وہاں ٹھیک ہے تو کہتی میں گھر پہ نہیں ہوں میں نے کہا کہ وہ گھر پہ تو تم نہیں ہوں لیکن میں جس گھر کے آگے 7 نمبر جو گھر تم نے لکھا ہویا ہے گلی نمبر ایک میں لاجپت روڑ پہ میں اس میں کھڑا ہوں وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم رہتی نہیں ہو یہاں پہ یہ وہ نہیں میں باقی آپ کو پریس کانفرنس کروں گی تو میں اس میں ڈیٹیل بتاؤں گی میں نے کہا کہ پریس کانفرنس آپ کب کریں گے کہتی ابھی مجھے نہیں پتا میں نے کہا آپ نے انٹرویو ان کو دے دیا ہے اور آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں تو آپ کیا Basically کچھ پا رہی یا اگر پہ نہیں ہوں اس نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں اس نے کوئی اس نے یہ اس پر بات ہی نہیں کی میں تو وہی گھر سمجھ رہا تھا لیکن جو ملے دار تھے وہ کہہ رہے تھی یہاں اکرم صاحب تو کوئی رہتے نہیں ہے اکرم نام کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے ایک اکرم تھا وہ بھی جو ہے یہاں پہ وہ آگے والی گلی میں رہتا ہے اور وہ بھی اس کی بیٹی کوئی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے تو یہ یہاں کے تو نہیں رہنے والے مجھے پتہ لگیا ایڈرس پہ کہیے وہ خیر میں نے اس پر ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے کیون نہیں لیکن اس وقت تک اس طرح کی چیزیں رویل نہیں ہوئی وکٹم کی تو وہ تو میں پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ وکٹم کو انصاف اچھا پھر ریمبو جو ہے وہ بعد میں ریمبو کا کردار اوپن ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اصل میں کپل مجھے ایک بنانا تھا اکیلے میری ویڈیوز چلنی رہی تھی تو ایک جوڑے کی صورت میں ٹرینڈ بن رہا تھا تو میں نے اس لیے ایک لڑکا اس کو ساتھ رکھ لیا اور یہ بڑا ٹلنٹیڈ اور یہ لڑکا تھا یہ وہ اس کے بعد پھ گئی ہے تو وہاں پر جب اس نے کہا کہ یہ وہ تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اب جب چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے تو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ جو مری کے ٹرپ ہو رہے تھے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو جس میں اچھا اب وہ سٹنٹ بازی کے لیے جس طرح ہوتا ہے اب وہ بھی جو ریمبو ہے ریمبو بیسیکلی سمبڑے آل کا ہے اچھا سمبڑے آل کا ہے وہاں سے یہ کو تقریبا آج سے کوئی پانچ چار پانچ سال پہلے وہا وہاں سے نکالا گیا ہے کمڑے آل سے ہاں وہاں سے نکالا گیا اور اس کو یہاں پہ یہ آگیا ادھر لاہور شادرہ میں شادرہ میں کہیں اس کی یہ درزی درجیوں کا بھی کام کرتا ہے ان کا پیچ اپ ہو گیا آپس میں جس طرح بھی ہو گیا اور یہ بہن بھائی جو ہیں انہوں نے اچھا اب لیکن ایک وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ چھوٹے آدمی جو ہوتی ہے کلاس جو ہوتی ہے اس کو دکھاوا زیادہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اکثر وہ والی بھی ویڈیو بنا لیتا تھا جس میں وہ دکھا رہا ہ ہوتا تھا کہ میں بہت کلوز ہوں اس کے ہم دونوں تو ایک کپل لائیف لیونگ ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں اور اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ویڈیو بنا رہا ہے آئیشہ آئیشہ کدھر ہو ٹھیک ہے وہ کچھن میں ہوتی ہے تو کچھن میں جا کے اسے کہتا ہے کہ آج ہو جو ہے hug کرو مجھے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے ساتھ 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 میں وہ hug کر رہی ہے اس کو تاثر وہ یہ دینا چاہ رہا تھا رڑکا ہم ریلیشنشپ میں اور ہم میں کٹھے ہی رہتے ہیں اور ہ ہمارا یہ وہ اس کے بعد پھر اس کی متعدد کمپلینٹ جو پی آئی سی میں یہ نرس ہے بیسیکلی اور پنجاب انسٹیوٹ کارڈیالوجی جو وہاں پر یہ نرس ہے اور وہاں پر اس کی دو شکائیتیں آرہی ہو چکی تھی کہ یہ امرجنسی میں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہاں پر یہ ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں دو سویر کمپلینٹ سی اور اس کے بعد یہ جب یہ کپل بنا کے جس طرح کر رہا ہے اور ان کو ایک بات بتا دوں کہ یہ مشورہ تھا اس کا ابھی پولیس کس پ ہے ریمبو کے موبائل لے لیا گیا ہے اس کا موبائل لیا گیا وہاں پر اس کا فرینزک جاری ہے اس میں سے کون سی ویڈیوز ہے کون سی چیٹ ہے کس طرح عائشہ یہاں تک پہنچی ہے ریمبو نے کیا بلایا پولیس جو وہاں پر رہے وہ کہتے ہیں کہ ریمبو نے کہا تھا آج وہاں پر لڑکے ہوں گے بے شمار وہاں پر کوئی سٹنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دس بارہ لوگ اور بھی ساتھ دوست میں نے بلائے ہوئے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی یہی چھڑیں گے اور دس بار رہا لوگ تھے اس میں اچھا اس پر فر میں یہ دو لوگوں کا نام لکھتی ہے ریمبو کا بھی نہیں نام لکھتی جو کہ مین ساتھ تھا کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک کیمرہ بین تھا اور ایک اور تھا دو لوگوں کا اس نے نام لکھا فر میں باقی جو دس لوگ تھے وہ نہیں تھے ان کا نام ہی نہیں تھا اور ریمبو کا نام بھی نہیں تھا یعنی کہ یہ ریمبو اس وقت تک چھپا رہی تھی یہ اس کا جب اکاونٹ اس طرح ہو گیا اوپن تو پھر اس کے بعد بھی اس کے کئی سارے جھوٹ پکڑے گئے اب چودہ اگرس کا دن تھا ان کا بیسیکلی جو بھی ہوا بہت افسوسناک ہوا لیکن اب ان کو نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہیں یہاں تو ہم کہیں نا کہ ہم بڑا محذب معاشرہ ہیں وہاں پر عورتیں جا سکتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا تب تو ہم کہیں کہ وہاں پر اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا تو بہت برا ہے یہاں پر ہمیں پتا ہے یہاں پر تین تین سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑے لوگ یہاں قبرستان میں تیرا جس کو واقعہ ہوا میں یہاں پر کرائم کی بیٹ کر رہتا ہوں لاہور کے اندر باہر دوسرے بھی پنجاب کے علاقوں میں جاتا رہتا ہوں یہاں مدرسوں میں مولوی نہیں چھوڑ رہے ہیں یہاں پر قبر سے لڑکیاں ان کی لاشے نکال کے ریپ ہو رہے ہیں یہاں پر دو دو سال کے بچے سکول جاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس معاشر میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب ایک خاتون جو ہے منارے پاکستان میں اتنے رشن ہیں اتنے اولڑ بازی یہاں پر شیخو پورا قصور اور کہاں کہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین محفوظ نہیں ہیں دیکھیں اگر ہم اس چیز سے پر پردہ ڈال لیں نا کہ نہیں جی یہاں پر خواتین محفوظ ہیں اور یہ وہ نہیں ہے محفوظ بلکل محفوظ نہیں ہے کون کہتا ہے محفوظ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کسی دن ایسے تیوار پر باہر نکل کر تو دیکھیں نہیں نکل سکتے میں چودہ اگرس کا جو دن ہوتا تھا میں ایک چینل پر جب ریپورٹنگ کر رہا ہوتا تھا تو بارہ بجے ہم نے لائیو ہونا ہوتا تھا تو یہ جو چیرنگ کروس ہے یہاں سے ہم لائیو اکثر ہوتے تھے یقین مانے وہاں پر لوگ ذرا ایک پرسنٹ بھی میڈیا سے ڈرتے ہوں یا پھر یہاں کرتے ہوں ایسا نہیں تھا میرے ساتھ بڑے سینیاں ریپورٹر کڑے ہوتے تھے ان کو کوئی آکے کہہ رہا تھا ایک گنجے یہ وہ ریپورٹنگ نہیں ہم نہیں کر پاتے تھے کوئی آکے چھڑ دیتا تھا لڑکوں کو نہیں بخش رہے وہاں کہ وہ یہ لڑ بازی اور یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میند مزدورنیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی پان کی دکان ہے کسی کا جن کا کام مقصد یہ ہوتا ہے یہ شیخوپورا قصور اور اس طرح کے کرمنل جو ایریاز ہیں وہاں کرمنل ایریاز کے یہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں ون ٹو فائی ونہوں نے رکھی ہوتی ہیں وہاں سے بگاتے ہیں پیپے مارتے ہوئے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ پہنچ کے ان کا مقصد یہ ایک ہوتا ہے ایک ہی مقصد ون جو پوائنٹ ایجنڈا اگر میں آپ کو کہوں نہ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو چھیڑنا ہے اب اس کیس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ابھی وکٹم کو ہم بلیم کر سکتے ہیں دیکھیں وکٹم کے ساتھ جو ہوا جو پوری قوم نے دیکھا اس پر تو کوئی بلیمنگ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر ملزمان پکڑے جا رہے ہیں اس پر ڈی آئی جی آپریشنز جو ہے ان کو اٹایا گیا ہے بڑے بڑے آپریشنز کو اٹایا گیا ہے یہ پہلی دفع ہوگا اس طرح کا موٹر وے کیس پر بھی اس طرح نہیں ہوا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں موٹر وے کیس نے بھی لوگ سسپینڈ نہیں ہے لوگ سسپینڈ نہیں ہوئے تھے اللہ کہ وہاں پر اتنی بڑی گفلت ہوئی تھی پولیس کو کال کی گئی تھی وان تری زیرو پر کال کی گئی تھی کتا ہی تھی گفلت تھی لیکن وہاں پر بھی لوگ اس طرح سسپینڈ نہیں ہوئے تھے واحد واقعہ جس میں ڈی آئی جی لیول کا بندہ اٹایا گیا بہت کابل بندہ ساجد کیانی صاحب بہت کابل آدمی تھے اور بڑے خوش تھے یہاں پہ لوگ ان سے کہ پوری طرح ان کو کیا گیا اچھا ایس ایس پی آپریشنز ایس پی سیٹی ڈی ایس پی اس کے بعد ایس ایس چو لاری اڈا تو یعنی کہ اتنے لوگوں کو آپ نے سسپینڈ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ تو یہاں پر مقصد نہیں ہے یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہوئے وہ غلط ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے پھر اتنے ملزمان پکڑے ہم نے جیو فینسنگ کی جا رہی ہے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم انصاف تو دلانا چاہتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو آئندہ اس طرح کا واقعہ کب نہیں ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا یار یہ ٹک ٹکر جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں آپ نے دیکھا کبھی ان کے ساتھ کتنی کتنی سکیورٹی ہوتی ہے اب تو یہ بقاعدہ بانسر رکھے ہوئے ہیں بقاعدہ لوگ رکھے ہوئے ہیں سکیورٹی پر ایک دن کے لیے چار گھنٹے کے لیے وہ ان کو لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جانا ہے اور ہمیں اتنے گھنٹے کے کتنے چارج کروگے ان کو پانچ پانچ ہزار دو دو ہزار چاہے جترے میں بھی وہ کرتے ہیں رکھتے ہیں تاکہ عوام اس طرح نہ ان پر اس طرح کا واقعہ نہ ہو اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ان معاملات کو بسکس کریں گے ٹک ٹاک کے حوالے سے یہ کہنے میں آ رہا ہے پی ٹی ایم تو بین کیا ہوا اللیگلی پاکستان میں اب استعمال ہو رہا ہے مختلف پروکسیز کے ذریعے اب پارک میں بین کرنے کی بات آ رہی ہے کہ پارکس میں بھی شاید بین کیا جائے گا اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایکچولی یہ خبر ہے کیا خبر کی اپ ڈیٹ کیا تھی انہوں نے پہلے ریپورٹر ہے جنہوں نے آئیشہ اکرم جو وکٹم ہے ان سے رابطہ کیا تھا ان میں سے جو کچھ آپ نے سن لیا ہے شاید آپ نے پہلے کہیں نہ سناو ندیم کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور ندیم ایسے معاملات کی اوپر گھر میں بیٹھ کر میری طرح ریپورٹنگ نہیں کرتے میرے کرائم بالکل فیلڈ نہیں ہے ایسے معاملات پر موقع پر پہنچتے ہیں اور وکٹم کے ساتھ ملتے ہیں پھر ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اصل حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ندیم خالد کے یوٹیوب چینل کا اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آپ کو اگر ساری انکشافات اور حقائق دیکھنے تو ان کی ویڈیوز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات